بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہے امرین خان ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میری منگنی ہونے والی ہے کیا میں منگنی کے موقع پر لڑکے کو انگوٹھی پہنا سکتی ہوں علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ مسئلہ جاننے سے پہلے ہم سب سے پہلے ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ منگنی یہ نکاح نہیں ہے بلکہ منگنی یہ وعدہ نکاح ہے یعنی نکاح کا وعدہ ہے اور وعدہ نکاح کے بعد نکاح ہونے تک وعدہ نکاح سے نکاح ہونے تک لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہوتے ہیں اجنبی ہوتے ہیں اس لیے منگنی کے موقع پر چونکہ منگنی جو ہو رہی ہے وہ وعدہ نکاح ہے اور اس صورت میں دونوں ایک دوسرے کے لیے ابھی اجنبی ہے جب تک نکاح نہ ہو جائے تو اجنبی مرد اجنبی عورت کے لیے غیر محرم لڑکے اور لڑکی کے لیے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنانا یہ جائز نہیں ہے چونکہ اس کے اندر غیر محرم کو چھونا لازم آئے گا جب انگوٹھی پہنائیں گے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر کے انگوٹھی پہنائیں گے جو کہ غیر محرم کو چھونا لازم آئے گا اور غیر محرم کو چھونا یہ بہت سخت گناہ ہے بلکہ حدیث کے اندر آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا اپنے سر کو لوہے کے کنگن سے زخمی کرنا یہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو چھوے تو اس حدیث میں غیر محرم کو چھونے سے اتنی سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ انسان کے سر کو لوہے سے زخمی کر دیا جائے وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو چھوے تو یہ منگنی کے موقع پر جو لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو انگوٹی پہناتے ہیں یہ بالکل نجائز ہے کیونکہ ایک دوسرے میں جو غیر محرم ہے اجنبی ہے ان کا ایک دوسرے کو چھونا لازم آئے گا جو شریع اعتبار سے بالکل جائز نہیں ہے کیونکہ منگنی صرف ایک طرح سے وعدہ نکاح ہے اور ایک طرح سے نکاح کی بات پکی ہوتی ہے کوئی نکاح نہیں ہو جاتا اسی وجہ سے جب تک لڑکا اور لڑکی کا نکاح نہ ہو جائے اس وقت تک ایک دوسرے کے لئے اجنبی رہتے ہیں نہ ان کا ایک دوسرے سے ملنا جائز ہے نہ ان کا ایک دوسرے سے فون پر بات کرنا جائز ہے اور اسی طریقے سے انگوٹی پہنانا بھی یہ جائز نہیں ہے آپ اپنے گھر والوں کو سمجھائیے کہ شریعت کے اعتبار سے یہ درست نہیں ہے انگوٹی دینی ہے آپ ویسے ہی دے دیں لیکن ہاتھ کے اندر پہنانا ہاتھ پکڑ کر کے یہ شریعت اعتبار سے درست نہیں ہے فقط واللہ عالم